اسلام علیکم میں ہوں شیب انور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جابز ان ای ڈیو یوٹیوب چینل دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پاکستان آرمی میں بہت بڑے پیمانے پر دوستو ویکنسیز اناؤنس ہو چکی ہیں اس کے اندر دوستو جو ویکنسیز اناؤنس ہو چکی ہیں جنرل ڈیوٹی سپائی کی ویکنسیز ہیں اس کے اندر سینیٹری ورکر کی ہیں ککی اس کے اندر دوستو ویکنسیز اناؤنس ہو چکی ہیں اور دوستو اس کے اندر کلرک کی اسامیہ بہت بڑی جو ہے وہ تعداد کے اندر انہاؤس ہو چکی ہیں آپ اسے آل لور دی پاکستان گلگت بلدستان اور اس کے علاوہ کشمیل سے بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پاک آرمی کی مجاہد ریجمنٹ کے اندر سپائی کی برتی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور دوستو اس کے لیے جو ریجسٹریشن کا جو پروسس دوستو سٹارٹ ہے تین جون سے رہ کر پانچ جون تک نشہرہ اور زفرباد کے اندر اس کی جو ریجسٹریشن وہ جاری رہے گی اسی طرح ملتان سکردو میں بھی سیم یہی اس کا روٹین ہوگی بھمبر اور راولپنڈی میں دس سے لے کر بارہ جون تک اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی اس کے لیے جی کوک یونٹ وہ صرف بھمبر سٹیشن کے اندر ان کی جو ہے وہ بھرتی کا پر پرگرام میں چلتے رہے گا اور دوستو اس کے لیے جو سینٹری ورکر ہیں ان کی چھے جون کو سکردو نشہرہ ملتان مزفرباد اس کے لیے جی گلگیت بھمبر اور راولپنڈی یہاں پہ ان کی بھرتی جو ہے وہ سٹارٹ رہے گی ان کی ریجسٹریشن کے پروسس سٹارٹ رہے گا دوستو سب سے پہلے بات کریں سپائی کی سپائی کیلئے تعلیم ہے آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے اور اس کے لیے سترہ سال سے لے کر تئی سال تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مطلب آپ کے پاس اگر ایک گریجویشن ہے تو آپ کو ایک سال کی جو ہے وہ ایج لیکسیشن آپ کو مل جائے گی دوستو اس کے لیے اگر کوک کی بات کریں تو آپ کے پاس سمپل میڈل سے میٹرک ہونی چاہیے اٹھارہ سے چھبی سال تک آپ کے پاس اس سے آپ کی لیمٹ ہونی چاہیے اور اس کے لیے سانیٹری ورکر سمپلی آپ کے پاس پرائیمری اگر انپڑ بھی ہو تو اس کے لیے کوالیفکیشن جو میٹر نہیں کرتی میں آپ ڈرائیور کی بات کریں تو آپ کے پاس کمیٹرائز ڈرائیونگ لیسنس ہو جو کہ سترہ اگرز دوزار سے پہلے جو ہے وہ جاری کیا ہو کیونکہ اس میں دو سال کا ایکسپیرنس آپ سے کر رہے ہیں سمپلی آپ کے پاس میٹر کو اٹھارہ سال سے لے کے چھبی سال مطلب جن کی ایج آور ہو چکی وہ چاہے پنجاب پولیس کا اندر اپلائے کر رہے تھے کے بھی پولیس کا اندر مطلب اس کے لیے اس ایف کو اندر ان کی سیلیکشن نہیں ہو سکی مختلف فورس اس کے علاوے ابھی پیچھے رینجز کے ویکنسی جو گزری ہیں وہاں پیجن کی سیلیکشن نہیں ہو سکی تو دوستو لازمی طور پہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ لازمی طور پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے علاوے جی کلیرک کی بات کریں تو ایف ایف اس ہی اس کے اس میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور بی گریٹ مطلب آپ کے پاس ساٹھ فیصد نمبر ہوں اٹھار سال سے لے کے تئی سال آپ کے پاس ایلیمٹ ہے اور جس کے پاس گریٹویشن ہے تو وہ چوبیس سال بھی جو ہے وہ چل جائے گا پانچ فوٹ تین انچ آپ کے اندر ہائٹ ہونی چاہیے اور دوستو جو ضروری آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جنرل ڈیوٹی سپائی کوک اور سنیٹری ورکر کے لیے آپ کے پاس تمام اصل اصنات آپ نے ان کی فوٹو کاپیز یا وہ ساتھ آپ نے لے کے جانی ہے اس کے علاوے جو روٹائیڈ فوجی حضرات کے بچے وہ اپنے ساتھ والے صاحب کی ڈسچارج بک کی فوٹو کاپی سوڈیل بورٹ سے اسے تصدیق کرائے کے ساتھ لکے جائیں گے ڈرائیور اور کوک کے لیے بات کر رہے تو اسی طرح تمام ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ لگانے ہے جس کے اندر آپ نے سین ایسی والد کے کمپیوٹرائز کی جو ہے وہ شنہتی کا ڈاپنے اپنے سین ایسی اس کے علاوے جو ڈومی سیل اس کے اگر کسی کے پاس ہے وہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں لے کے آپ نے جو ہے وہ اس کے علاوے جی آپ نے جو اب بات کریں کہ درہاسنے اور سال کرنے کا پتہ آپ نے نوڈ کرنا ہے کلارک اور ڈرائیور کے لیے کیونکہ انہوں نے ریجسٹریشن جو اپنی فیزیکل نہیں کروائی نہیں صرف انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس جو پوسٹ کرنے کلارک اور ڈرائیور کے لیے تو آپ پتہ جو ہے نوڈ کرنے جی اے جی اے سو ٹو ٹریننگ مجاہد ریجمنٹ سنٹر بھمبر ازاد کشمیر اور باقی جو ہے سپائی کے لیے آپ اپنے نزدیک کی جو بھی آپ کا سنٹر بنتا ہے چاہے نشیرہ ہوں مزفر آباد ملتان سکردو بھمبر راول پنڈی تو دوستو یہ تمام جو ہے وہ سنٹرز ہیں جہاں پہ آپ کی اے ریجسٹریشن کا پروسس ڈیٹس میں نے بتا دی چلتا رہے گا امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپل بھی ثابت ہوئی ہوگی تو دوستو ملتا ہے نیکس کس انفرمیٹر ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھے گا اللہ افیس